سیل 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 دس سے لیکن پچاس پرزم کی چور مانا و سمچار مانو تا کے حق میں ہمیشہ تنازے میں گھری رہنے والی کسنبہ روڑ جو پچھلے کچھ مہینوں سے سرکیوں میں تھی جس پر سیاست بھی جم کر ہو رہی تھی آج اس کا تعمیری افتتہ ہوا ساتھ ہی پچھلے کچھ دنوں سے ادھوری تعمیر شدہ آگرہ روڑ کی مکمل تعمیر کے دوسرے حصے کا افتتہ بھی عمل میں آیا آج دوپہ سوہ بجے کے آس پاس کسنبہ روڑ اولیہ مسجد کے پاس وزیر زراعت مالے گاؤں آوٹر کے ایملے دادا باؤ بوسے کے ہاتھوں کسنبہ روڑ کی اثر نو تعمیر کا افتتہ عمل میں آیا تقریبا ساتھ کروڑ کی لاغت سے بننے والی سمیٹ روڑ کریم ناکہ سے نئے بس اسٹینڈ تک تعمیر ہوگی کسنبہ روڑ کی اس تقریب میں سابق ایملے شیخ رشید خاتون میہر طہرہ شیخ کارپریشن کمیشنر گوساوی صاحب کے علاوہ دیگر ذمہ داران موجود تھے کسیر تعداد میں لوگوں نے بھی شرکت کی اس تقریب میں سابق ایملے شیخ رشید خاتون میہر طہرہ شیخ اور دیگر لوگوں نے خطاب کیا مالے گاؤ سہید اپنید روڑ اور کسنبہ روڑ کا مطلب اس کا ڈاون نام گیا جاتا تھا پہلے تو یہ راحت تک کسنبہ گاؤ جاتا اس لیے پہلے سے جنہ نام اس کا کسنبہ رو ہے اس کے بات میں دیش کے یہ کچھے نیک جو دیش کیلئے جنہوں نے قربانی دیت کی سہید ہوئے تھے ایسے سہید عددن رہی صاحب کا نام اس راحتے کو دی آ گیا یہ راحتہ پہلے جب ہمارا بچمنہ تھا آئیتو صاحب 22 سال کے ہوں گے ابھی بچ چوڑا راست آئی جتنے اس سے میں ابھی آم بھرم جو بیٹھے بس پہلے اتنے ہی راحت دونوں بازی بستیاں بسی ہوئی تھی لیکن دیرے 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 شہر بڑا ہوتے گیا ایک سہید راستہ ہمارے سمجھو دیانے تا اس کے بعد میں کچھ مہنہ پہلے ہیں سب مانکے چلیں گے کچھ مہنہ پہلے ہیں کچھ مہنہ پہلے ہیں آج مہنہ پہلے ہیں ایسے کھٹے ہو گئے کہ آپ ہم کو بھی چلنے کے لیے شرم لگتی تھے لیکن اس کے اندر ہمارے محمد شاہ صاحب نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بھی راج کرنے کیا آپ کو بھلایا پورا راستہ آپ کو کھٹے پہلے چلا دیا اس کے بعد آپ کو پہلے روچھا دیا برابہ دینا لیکن ان کا کامی ہے ہر ایک کو تراج لے کہ مالے گاہ شہر کا کسمبہ روڑکہ سات کروڑکہ کاؤکریٹ روڑکہ کام شروع ہونے والا ہے اور آگرہ روڑکہ دوسرت دوسرت اپنا جو ہے دس کروڑکہ اس کی کام کی شروعات ہونے والی ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ہمارے کسمبہ روڑکے کام میں ہمارے مہپور صاحبہ لے پوڑی مہپور اور خات کروڑکہ ہمارے آئکٹو صاحب جب ہمزبور نے آئکٹو سامنے بتاؤ رکھا کہ جنرل وچت ہمارے پاس بہت کام ہے اور یہ کام کروڑ کریگ کریب ساتھ 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 کروڑکہ جائے گا تو آئکٹو صاحب لیٹی اس کے اندر بات کی کلیٹر صاحب چاہی بات کی اور گورنمنٹ بھی اس کے اندر ساتھ ساتھ اور اس کے اندر آج یہ ساتھ کروڑکہ کام کا سنگی بنیار مہارے 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 اسی طریقے سے انسان پترہ کے آگے سے دوسرا تپا جو آگر اڑکہ وہ دس کروڑکہ کام درے گاؤ تک درے گاؤ شاہر نہیں پہنچے گا لیکن نیسل پم تک اس کا دوسرا دس کروڑکہ کام 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 اس کی بھی سروعت مہارے بہتانے ساتھ جو ٹھیکے دار ہے جنہوں نے گرنپل کا کام کیا تھا ہمارے نئے گرنپل کا یہ دونوں کام کو دیا گیا اور مجھے امید ہے کہ مار چوئے تک دونوں ہی راقتے بن کے تیار ہو جائے اور انہیں لوگوں سے خاص طور سے گزار کر ہوگا اس سلاکے کے لوگوں سے یہ رہت تھوڑا کنجیشن زیادہ آبادی والا علاقہ ہے کم سکرم دو تین لکھ کی آبادی دو لکھ دھائی لکھ کی آبادی علاقے میں تلاف بہت رہت ہے اور پولی دیپارٹمنٹ سے خاص طور سے گزار کر گا کہ ابھی میں جب یہاں پر آئے بڑی گھاڑیا جاکٹر اس راتے سے بند کر گیا جائے اور جو کسند بس اگر جاتی ہے تو بس کو سری رام نگر سے وایع کر گئے ہمارے دیانے کے برسی پول سے صرف ایسٹی بد برسی کرتا ہم کام ہو جائے گا مہار کے بات میں ہم کوئی گھاڑیا نہ روکے گے نہ کوئی دوسرے ٹھیک روکے بہر میری گزاری سے عوام سے بھی کہ ہمارا دندہ پانی چھوٹا موٹا روز کا ہمارا روز گار ہے صحیح بات ہے ابھی گھر روڑا تو روڑ کا دوسرا حصہ شروع ہونے جا رہا ہے اور آج ہی کام شروع ہونے مجھ سے پہلے شیخ رسی صاحب نے انہی باتیں آپ لوگوں کو سمجھائی کہ دس کروڑ کی لاغت سے یہ کام ہمارا ہونے جا رہا ہے سات کروڑ کی لاغت سے کس روڑ کا افتید شروع کر کر یہ آگر روڑ کا افتیتہ کرنے کے لئے یہ پر ہم سبھی لوگ موجود رہیں میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کی انتہا اگر کہیں دیکھنے کو ملے گی تو مالگا شہر کے اپوزیشن میں ملے گی اور ملتی ہے اور عوام اب سمجھ رہی ہیں اب لوگوں کو شیخ رسی صاحب نے بتلایا کہ کہ وہ ایک دھرے گاؤ میں یہ اپنا مرددار سن بھی نہیں ہے وہ اپنا جو بھی تھوڑا بہت بجت ہے وہ وہ پر لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مالگا شہر میں ابھی سے اگدم پرہ ہو گیا ہے بلکل نہیں ہم 2012 میں بھی جب ہم کو مالگا شہر کی عوام نے یعنی آپ لوگوں نے جب اقتدار دیا اس کے بعد مالگا شہر میں ایسے 57 بڑے کام جو مالگا شہر کے عوام نے اپنے کھلے آنکھوں سے دیکھا اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ہمارے سامنے اسمبلی تھا وہ اسمبلی میں بھی آپ لوگوں نے آسیف شہر کو چون کر دیا اور دیکھا آپ لوگوں نے کہ جس وقت آسیف شہر بھی اقتدار پر آئے آپ لوگوں نے ان کو منترالت کی سیڑھی چڑھوائی تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ مالگا شہر تامیر و ترقی کی طرف گامزن ہو چکا تھا اور ایسے ایسے کام آج پلائیور گری جو اردو گر آج ہیل سٹیشن اور ایسے کئی بڑے اہن کام جو آسیف شہر کی بھی اقتدار میں آئے یہ انہیں پہلے سے یہ خبر گری ہوتی ہے وہ لگا لیتے ہیں کہ اب ان کے بعد ان کا مشن یہ ہے آگرہ روڑ کے وقت تو بھی یہ ہی کیا گیا آگرہ روڑ کے بعد جب ہم نے کسومبار کی شہید عبدال حمید روڑ کے لیے جب ہم نے سوچ بیچار کر کے اس میں ہمارے یوتی کے لوگ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں ہمارے آیوگ تو ساید نے بھی پورا پورا اس میں سیوگ کیا اور ہم لوگوں نے یہ کام کی جب شروع کی تو وہ لوگوں کو پتہ ہو چکا تھا اس کے لیے یہ لوگوں کا کام ہے کہ ڈگڈگی بجانا اور مداری کا کھیل اکھٹا ہو جاتے کہ بھئی کیا ہو رہا یہ پر کیا ہو رہا ہے دیکھ لیے بھئی بھئی گردی کا پھر تو پھیک لیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی طرح لوگ ہیں ارے میں بولتی ہوں کئیسی کئیسی بات ہیں آپ لوگ بول رہے رہے جرہ کچھ تو سوچو یہ باشاور عیام اب سمجھتی ہے کئی بولتے ہیں جو ہم سے ٹکرائے گا ہم اس سے ٹکرائے ارے رکھو بھئی ٹکراؤ لیکن کام کرنے والوں سے مت ٹکراؤ جو کام نہیں کر رہا ہے اس سے ٹکراؤ یہ سوچو کہ ہمارے شہر میں کس طریقے سے کام ہوگا مالگوں شہر کی عوام کو کس طریقے سے رہت ملے جنہ نے اپنے بھروں سے اور یقین کے ساتھ آپ کو پرتی ندی چھنا ہے آپ کو اس مقام پر دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ نحنمائی کریں یہ موتبر نظر سے دیکھنے والا مقصد تو ان کا پورا کرو ایسے کئی س ٹکرائیں گے جو وکاس کر رہے ہیں جو ڈیون اپ کر رہے ہیں جو لوگ تعمیر ترقی کی طرف شہر کو لے جا رہے ہیں اس طرح سے عوام کو گمرا کر کے ان لوگوں نے اسمبلی میں کام کرنے والے لیدر کو کھو دیا ہمارے شہر دیکھ چکے تھے آپ لوگ نے اپوزیشن کے تو وہ پاس سالوں میں انہوں نے کہا کیا کام اگر کرتے تو ان کو دوبارہ فیصلہ لینا تھا انہوں نے بگبگی بجا کر مداری کا کھیل دکھا کر جو طریقے سے عوام کو گمرا کر کے ان لوگوں نے اسمبلی کو جیت لیا لیکن وہ پھن کہا سے لاؤ گے وہ آپ اپنے اندر جو شیخ رسی صاحب رکھتے ہیں آسی شیخ رکھتے ہی جو ہم لوگ ہمارا پنوار رکھتا ہے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ سے پھنڈ ہمارے شہر کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے لائے جائے وہ کہا آ کر انہوں نے بتایا ہو کیا آج مجھے بتاؤ کہ آج سے پہلے جو لوگ آج واویلہ مچا رہے ہیں جو لوگ بولتے ہیں جنہوں نے 35 سال اقتدار میں رہنے کے بعد اس شہر کو کچھ نہیں دیا جنہوں نے کارپوریشن میں اقتدار سبھال لے کے بعد اس شہر کو کچھ نہیں دیا وہ آگے کیا دینے والے ہیں اور وہ ابھی اقتدار میں رہ کر ہوئے کچھ نہیں کر رہے تو بتاؤ مجھے کیا کرنے والے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا ہے بزرگوں اور بھائیوں انہیں لگ رہا ہے کہ پانچ مہینے بعد کارپوریشن الکسن ہے تو ان کی دگوگی بچنا شروع ہو گئی اور لوگوں کو گمرا کرنے کا کام ان لوگوں نے شروع کر دیا ہے لیکن ہمیں خبردار اور ہوش رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھئے جس طریقے سے ہم نے اسمبلی میں اقتدار کھونے کے بعد ہمارے شہر کو پیچھے ہمارا شہر پیچھے ہو گیا آپ کہیں کارپوریشن میں وہ لوگ آگئے تو ہمارا شہر بہت پیچھے ہو جانے والا ہے یہ وقت سوچنے اور سمجھنے کا ہے اور سمجھداری کا ثبوت دینے کا ہے کیوں کہ نہیں چاہ رہے ہیں جب جب بھی کارپوریشن پہ ہمارے اقتدار ہوا شہر میں ایسے کئی بڑے کام ہوئے اردو میڈیا سنڈر کا آگاز ہوا ہمارے شہر میں ہج ہاؤس کا آگاز ہوا ہمارے شہر میں قبرستان کا آزا پہ ہوا ایسے کئی آنے کام جو کبھی ہوئے نہیں تھے پہلے بھی اور جو بعد میں آج تک نہیں ہوئے ایسے بڑے کام ہمارے مالگاؤ شہر میں ہمارے اپنے اقتدار میں ہوئے ہیں اس طریقے سے اس وقت بھی دیکھئے کہ جو آگرہ روڑ کا کام ہونے جا رہا ہے قریب آدھا ہو چکا ہے تو مجھے میں سمجھتی ہوں کہ اتنا بڑے کام کی تو کام تو ان کی سوچ میں بھی نہیں آسکتا ہے جو ہوگا اپنے مہلے کی اپنے وارڈ کی جو دشا نہیں بدل سکتے جو اپنے وارڈ کی گھٹروں کا صدار نہیں کر سکتے جو اپنے وارڈ کی روڑ نہیں بنا سکتے مجھے بتائیں یہ پورے شہر کی روڑ اور ارمی نیشنل ہائوے کا کام ان کی سوچ میں بھی شامل نہیں ہو سکتا یہ بات سمجھنے کی ہے آج وہ چاہ رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے کاموں کی وہ پوری ریپورٹنگ لیتے ہیں کہ یہ کام یہ پروسیجار چالو ہے بس کچھ دس بارہ پندرہ ان کے چٹو پٹو جمع کر کے ہمارے میڈیا والے ہمارے نئے یہ لوگوں کو بلا لیتے ہیں ہمارے پترکار بھائیوں کو اردو میڈیا سیل والوں کو ہمارے یوٹیوپر والے بھائیوں کو سب کو جمع کر کے یہ بنائی لیتے ہیں اور ایک کھڑے میں کھڑے ہو کے پھوٹو کچھا لیتے ارے بھائی کھڑے مات ہو وہ کھڑڑا بن ہیں وکاس ڈیولپمنٹ کرنے والے کون لوگ ہیں یہ مالگاو شہر کی باشاہور عوام آپ کھونی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں اور میں سمجھ ہوں کہ جتنا بیوکوپ مالگاو شہر کی عوام کو سمجھے اتنے بیوکوپ ہمارے مالگاو شہر کی عوام نہیں ہمارے مالگاو شہر کی عوام باشاہور ہے بہت سمجھ دار اور سلجی ہوئی ہے اب اچھی طرح سے سمجھ چکی ہے کہ نہ تو یہ جتنے بھی مقالبین ہیں یہ لوگوں نے کوئی بھی ایسا پیل تاریخی کام مالگاو شہر میں نہ کیا ہے اور نہ کرنے والے یہ آگرہ روڑ اور کسومبہ روڑ ہی بنانے کیا صرف نہیں ابھی ابھی ہمارے مالگاو شہر کو بہت آگے تک لے جانا ہے ابھی ہماری جد ابھی شیخ نسی صاحب نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہماری جد جہد جاری ہے کہ گورنمنٹ سے ہم لوگوں کو اور پند کی بیمانڈ وہاں پر داخل کی ہے اور انشاء اللہ یہ تمام بیمانڈ ہماری پوری ہونے کے بعد ہمارے مالگاو شہر کے جتنے مکھے راستے ہیں اتنے سب راستے بن جائیں گے اور مالگاو شہر خود صورت نظر آئے گا ایسے کئی انیک بڑے کام ابھی ہماری سوچ میں شامل ہے جس کے لیے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو آگے بھی اسی طرح مالگاو شہر میں تابیر و ترقی ہوتی رہے گی اور مخارف ان کے موہ پر زنہ دیدار تماشا بیٹھتا رہے گا مجھے بتاؤ آپ لوگوں نے کیا کچھ نہیں دیا ہمیں آمدار شیب شیخ رسی صاحب دس سال میں رہے آسیب شیخ پانچ سال میں رہے ہمارے گھر میں میئر کی کرسی چار بار آگئی لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کبھی کسی سے تکر لینے کی بات نہیں کی ہم نے جھکر ہم ہر ایک کو اتنا کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے ماننے والے لوگ ہیں ہم کو سمجھتا ہے ہم ہمارے دلوں میں خدا کا خوف ہے کہ جو جھکر سلام کرے گا جو ہر ایک سے جھکر جو اپنے آپ کو جھکا کر چلے گا اللہ کی نظر میں وہ اتنا ہی اچھا اکھے گا اس بات میں ہم یقین رکھتے ہیں ہم میں دین ہے ہم اللہ کے نبی کو ماننے والے لوگ ہیں آج جس طریقے سے ابھی یہ مقالفین جو کام نہیں کرتے تمہیں ٹککر ہی لینی ہے تو تمہارے لیڈر تمہارے لیڈر سے لو جو نا کار رہا ہے جو کام نہیں کرتا ہے جو پھن کہاں ڈالتا ہے ان سے حساب پوچھو جو تمہارے کارپوریٹر ان کا پھن پچاس پچاس لاک روپیہ وہ کہاں تیرا وعدہ تیرا وعدہ تھا تو وعدہ دے یہ طریقے ان لوگوں کا کام ہے دولت کی طرف نہ ان کی نظر ہے نہ وہ کبھی عوام کو تکلیف سے نکال چاہتے ہیں وہیں دادا باب اسے نے تقنیق کی اعتبار سے تامیر ہونے والی سڑک کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی سات سات دو ہزار باویس میں ہونے والے تامیری کاموں کا پیش کی خاکہ بھی پیش کیا ہمارے شہر کے جو دو پرموک رستے کسومبہ روڑ اور اگرہ روڑ کافی کافی رہتی ہے اور شہر کے بکاس کے مقصاب سے یہ دو پرموک رستے کا کام آج مہا پالی کا مردم سے شروع ہونے جا رہا ہے میں پورے شہر واسیوں کی طرف سے مہا پالی کا آبھار ویکت کرتا ہوں شوی چھا دیتا ہوں جو بھی جمعیدار آدھیکری ورگ ہے ان کا بھی آبھار ویکت کرتا ہوں جو بھی تھکے دار اور آدھیکری ورگ ہے ان کو سچنا وزنطی کرتا ہوں جو بھی کام کیا جائے گا کم سے کم اگلے پچیس سال کام ٹکنا چاہیے کام کی قولیٹی اچھی رہنی چاہیے یہاں پر اپسید اور ہمارا سب کا جب کام ہوگا تو ہمارا بھی دان ادھر ہونا چاہیے کام قولیٹی میں ہونا چاہیے آگے وقت میں دیکھا کچھ رستے دب گئے بڑے 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 کھٹے ہو گئے شاید ہمارا مالے گاؤ ڈومرارا کسومبہ یہ جو رستہ پہلے سٹیٹ ہائیوے تھا پچھلے کچھ سال پٹ پروہ کر کے اس کو نیشنل ہائیوے میں تبدیل کیا گیا ہم سب نے دیکھا ہوگا جب جانے سے وڑے سے لے آگے کا پورا رسطہ کانپریٹ کرن کا بن چکا ہے شاید جو ہیوی لوڈیڈ گاڑی رہتی ہے کیونکہ رسطوں کا اس کے اس سب سے ڈزائن رہتا ہے سٹیٹ آئیوے کا جو ڈزائن تھا شاید کم لوڈیڈ ٹرک کے حساب سے ہوگا ابھی نیشنل ہوئے ہونے جانے کی وجہ سے کم پچاس تن کی جو گاڑی چلتی ہے اس کے مطابر اس کا رسطہ کا ڈزائن کیا گیا ہے دو تین مہینہ ہم کو تھوڑا تکلیف سائن کرنا پڑے گا مارچ این تک تو یہ دو تین مہینے ہم سب سکتا کہ تکلیف ہوگی آدھی جانے والے ہوگی تو اس کا کو کرنا پڑے گا پولیس دیپارمنٹ لام آج سوچنا آسل کی اگر موضہ بڑان زانار نہیں یا اچھا سٹی اپلی نیو جن پولیس دیپارمنٹ کرے گا چیتہ کرنے کوئی ضرور سائے میں سمجھ ستا ہوں جو گزرات سے آنے والی جو ٹرافک آسل کم چالو ہونے والا ہے گزرات سے آنے والی جو ٹرافک ملے گا اور اگے پونا سائیڑ بولو ناسک کیونکہ ڈیشنل ہیوے تو اپنا بن گیا لیکن شہر میں آئے اس کے لئے ڈائیورشن بھی ہم نے پرستہ بھی آئے میں سمجھتا ہوں وڑگاو سے آگے لینڈانی جو پھولے چوکولی ہے پھولے چوکولی سے لے کر دسانے جائیں گا اور دسانے سے ہیوے چلا جائے کیا ویسا بائپاس اس کا بھی پرستہ ہم نے سرکار کی طرف کینڈر سرکار کی طرف بھیجا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے کینڈر کے جو منتری مہد ہے نتین جی گرگری صاحب ان کو بھی پنسل مل کے میں یہ بائپاس جلد سے جلد ہونا چاہیے ایسا بینانتی مہینے ان کو کیا ہے میں سمجھتا ہوں آنے والے چھ مہینے کے اندر یا سال بھر کے اندر وہ بھی بائپاس پورا کیا جائے گا تو ہمارے شہر میں سے چھوٹے رستے پہ ہماری مہینے با مہینے چھوٹے بچے بھی رہتے تو یہ بھی ٹرافک ہمارے مالے گاؤ شہر کے بکاس کے لئے جو جو بھی کرنا پڑے گا ہم سب مل کر وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک کا مہینے سامور وادیا جو جنا ہمارا وادیا ہسپٹل مہینے ہسپٹل کرپوریشن اور سرکار کی مادل سے بنانے جا رہے دوسرا علی اکبر وہ بھی بنانے جا رہے دوسرا اپس سن کیا مادل سے گینے میں ایک پچاس بیڑکا اس کا بھی کام شروع کرنے کا ہے چونتہ کیا میں ابھی اس کا بھی کام شروع ہونے جا رہا سو بیڑکا ہسپٹل سی سار بھنڈ میں شروع کرنے جا رہے اور چھوٹے بچے اور مہینہ کے لیے سو بیڑکا ایک سپیشل ہسپٹل اپنے مالے گاؤ میں ہوڑے جا رہا ہے مالے مالے گاؤ بھنی کام کریں کہ دو اجار تیویس میں مالے گاؤ کا درشا اب سب تو بدلتا ہوا دکھائے دے گا یہ بھی شہر کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کارپوریشن کے جنرل فنڈ سے سیمنٹ کونکریٹ کے ذریعے ایک پائددار اور مضبوط چڑھک کی تعمیر ہونے جا رہی ہے عوامی رائے مانے تو شیخ رشید کی سرپرستی میں تائرہ شیخ کا یہ کام بھی انہی کاموں میں شمار ہوگا جو کام آئیشہ حکیم شبیر سیٹ یا خود شیخ رشید نے کیا تھا کیونکہ تائرہ شیخ کے مطابق آنے والے پچیس سالوں تک ان سڑکوں کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا کم سے کم دو نسل اس سڑک سے فیض اٹھائے گی ہمیں بھی امید ہے کہ یہ دونوں سڑکیں ایک نئی تاریخ کو رقم کرتے ہوئے لوگوں کے میار اور اعتبار پر کھری اترے گی